بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کھیلیت سے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہاتی ہیں تو میری ہوفلہ افرائی کے لیے پلیس سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور کمینز بھی کیا کریں جو کچھ آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اس حوالے سے آپ کو جو بھی چیزیں جو بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو پوچھا ضرور کریں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اہم درخواستے میری حسنہ افضائی کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو بھی لائک کریں اور کمینز کریں ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کریں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو مہنگین اس کے استعمال نہیں کر سکتے میری بتائی گئے ٹیپس اور نوستگر پر عمل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی کا اچھا سوچنا کرنا بھی تواب ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے شکریہ اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹس کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو سنا کریں آپ لوگ صرف دیکھتے ہیں ات لیے زیادہ سمجھ نہیں آتی سننے سے آپ کو ایسی ٹپس مل جاتی ہیں جس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے لہٰذا سننے کے بعد جو سمجھ نائم اس سے پوچھا کریں پوچھنے سے آپ کی بھی جو ہوگی جو غلطیاں دور ہو جائے کریں گی تو میں اپنے اپ ٹاپک پر جاؤں گی لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ آپ سبسکرائب کر چکے ہوں گے چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو ویورز آج کا ٹاپک ہے گھسہ کم کرنے کے طریقے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھسہ کم کس طرح سے کیا جاتا ہے گھسہ انسان کا سب سے بڑا شرارت کرتا ہے گھسے میں ہم سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو دیتے ہیں اور غلط اور صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہو گلت فیصلہ ہو جاتا ہے گھسے میں ہم خود کا ہی نقصان کر لیتے ہیں جس کا احساس ہمیں بات میں ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی گھسے کو کنٹرول کرنے کی جس سے آپ جو ہے اپنے ایموشن کو کنٹرول میں کریں گے پیار انسانوں کو جھوڑتا ہے گھسہ نفرت میں نفرتوں کو تولتا ہے تو کچھ لوگ گھسے میں اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں جس سے کسی کو گالیاں دینا اس کو گالیاں دینا اس کا دل توڑ دینا اور کسی پر ہاتھ اٹھانا اور اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں گھسے میں تو گھسے میں جو ہے انسان کو اپنا ہوش تو ہوتا نہیں ہے وہ اپنا آپ کو دیتا ہے سب کچھ کہتا ہے جو نہیں کہنا چاہیے گھسے میں انسان کے موں سے کبھی اچھی بات نہیں نکلتی گھسے اور بھی خطرناک روح دھار لیتا ہے جس سے انسان کے دماغ میں گھر کر جاتا ہے آئیے جانئے کہ گھسے پر کابو پانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو نمبر ایک اگر آپ کو کسی سے مطبع بات چیت کرتے ہوئے آپ کو کوئی بات بری لگے اور گھسہ آ رہا ہو تو سبر بہتر ہے اور آپ اس جگہ کو ترن چھوڑ دیں یعنی اس وقت فوراں چھوڑ دیں اس کا آپ کا دماغ جو یہ زکون میں آ جائے گا اور کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوگا ایک تو یہ ہے دوسرا جو ہے گھسے سے بچنے کے لیے ٹینشن کو کبھی خود پر حاوی نہ ہونے دیں کیونکہ بہت سے لوگ ٹینشن کو حاوی کر لیتے ہیں اور جو ہے ان کو اپنا جو ہے دماغ یاد داش جو ہے اسی طرف لگا دیتے ہیں اور جھیل بھی نہیں پاتے ہیں اور پھر دماغی بیماریاں ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ گھسہ کم کرنے اور من کو سکون میں رکھنے کے لیے میڈکیشن لے سکتے ہیں اور یوگا بھی کر سکتے ہیں دھیان لگانے کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹ جائیں ٹھیک ہے اور جو ہے آپ عبادت بھی کریں اور دماغ میں پوزیٹیف تھوٹ لائیں اور میڈکیشن بھی یوز کر سکتے ہیں روزانہ یوگا اور میڈکیشن کرنے والے جو ہے اپنے دماغ کو سکون میں رکھتے ہیں لائف اسٹائل میں ہم خود کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے زیادہ ترہ ہم کام اور کرنے میں اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے میں ہی نکال دیتے ہیں اپنی لائف پھری ہے ہی نہیں مطلب اپنے 3 دن کام میں بھی رکھتے ہیں اس سے دماغ کو ٹینشن ہی ہوتا ہے اور اپنی پروبلم سولیشن سوچ رہے گیا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اور اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ ٹائم بیتانے سے بھی اسٹریس کم ہوتا ہے اور اچھا فیل ہوتا ہے یعنی آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں اسے باتیں کریں جب بھی آپ اسٹریس میں ہو تو سب کام چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے اپنی پسند کا میوزک سنیں تو یہ من کو شان رکھنے کے لیے بھی سہیے اور یہ ہے کہ یہ گناہ بھی ہے لیکن ناغ بھی سن سکتے میوزک تو کوئی سا بھی تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے انہیں کافی چائے یا اور شراب کے ساتھ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے یہ چیزیں ترک کر دینی چاہیے غصے پر کابو پانے اور مائن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ منڈے کو شروع کر دینا چاہیے رات کو چند گھری کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنا چاہیے آپ آپ سوچیں رات کو کہ میں نے کس پہ غصہ کیا کیوں کیا کھنڈے دیماغ سے چھتے تو آپ سمجھ میں آجائے گا روز سب اٹھ جو پانچ وقت عبادت کریں پوزیٹیف رہیں تو انشاءاللہ غصہ آئے گا ہی نہیں اپنے دیماغ کو کسی پریشانی اور دور کرنے کے لیے آپ کھیں بند کر کے لمبی اور گھیری سانس لیں اور سارا دھیان اپنی سانس پر لگائیں پانچ سے چھے بار ایسا کرنے سے آپ کا ہلکا محسوس کریں گے تو یہ تے دس طریقے اپنا گھوسے کو کم کرنے کے امید کرتی میں آپ کو پسند آئے ہوں گے اجادت اللہ حافظ لیکن چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اللہ حافظ ٹیک کیا